ہاتھ و نمسکار پہر ساتھیوں ڈیجے سر کلالے سے آن لائن پلیٹ فرم پر آپ کا شواگت ہے ہم بات کر رہے تھے راجستان کی اتیاز کی راجستان کی اتیاز کی انترکت کا پی کچھ پڑھ لیا تھا اور ہم بات کر رہے تھے آمیر کے اتیاز کی آمیر ریاست کی اتیاز میں ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کس کے بارے میں پڑھاتا پچھلی کلاس میں ہم مرزا راجہ رجے سنگھ کے بعد بناتا ہے پیارا دوسکو کون بنتا ہے مرزا راجہ جے سنگھ کون بنتا ہے مرزا راجہ جے سنگھ کے بعد جو ساسک بنتا ہے پہر دوستو اس کے بعد بنتا ہے رام سنگھ کون بنتا ہے شیعہ جو ساسک بنتا ہے مرزا رام سنگھ پرس ٹھیک ہے رام سنگھ کے بعد جو ساسک کون بنتا ہے بڑھئی جے سنگھ سوا جو ساسک بنتا ہے آپ کا آمیر کا آمیر کا جو ساسک بنتا ہے پھر دوستو وہ بنتا ہے آپ کا جو بنتا ہے جسے کون ہوں سوائی مجھے کون بنتا ہے بھئی سوائی جیسے اور سوائی جیسے دونوں کے بارے میں کچھ جیس جانکاریاں ہمیں پرابت نہیں ہوتی تو اب پڑھنے جارے ہوں ہوں کس کو سوائی جیسی کے بارے میں جب کرنے جا رہے ہیں پہر دوستو سوائی جیسی کے بات کریں گے دیکھئے گا ہاں سے ہم جو بات کرنے جا رہے ہو بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں سوائی سوائی جیسی اور اس کا جو ساسنکال مانا جاتا ہے سترہ سو ایسوی سے لگا کر سترہ سو سوائی جیسی کے بارے میں سوائی جیسی کہا جاتا ہے کہ یہاں کا ساسک بانتا ہے ساسک بننے کی پشاک پہر دوستو بات کرنے جا رہے ہیں بھئی سوائی جیسنگ کے باتیں کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے چلیئے گا کیا کنڈیسن ہوتی ہے کنڈیسن وہی ہوتی ہے جو بات کرتے ہیں سوائی جیسنگ کے بات کرنے جا رہے ہیں سوائی جیسنگ چلی بٹا دیکھیں پیر دوستو کہا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ سوائی جیسنگ جب چھوٹی عوستہ میں تھا چھوٹی عوستہ میں اس کے سامکالین جو ساس کمانے جاتے ہیں وہ بات کریں تو اس کے سامکالین جو ساس کمانے جاتے ہیں وہ لگوکھ ساتھ مقلب آتساؤں کی شیوہ کرنے آپ اس کے سامکالین کے سارے ساسک ہوئے ساتھ مقلب آتصہ ہوئے ہیں تو بات کریں تو پیار دوست اگر اس کا مول نام کی بات سب سے پہلے مول نام اس کا مول نام تھا وہ تھا وجیسے کیا نام تھا بھی جیسے کی نام تھا بھائی نام کیا تھا بھی جیسے کی اس کا مول نام تھا اس کا بھائی کا نام کیا تھا بھائی کا نام تھا ایک بھائی تھا اور اس بھائی کا نام تھا جے سی کیا تھا جے سی عرصہ اتنا انٹر پھر رہا ہے ان کے جیون میں مغل بادشاہوں کا تو مغل بادشاہ کون پیار دوستو مغل بادشاہ کس کے دوارہ اورنگ جیب کے دوارہ مغل بادشاہ اورنگ جیب کے دوارہ کیا کر دیا جاتا ہے مغل بادشاہ بادشاہ اورنگ جیب کے دوارہ کس کے دوارہ اورنگ جیب دوارہ اس کا نام کا نام کیا کر دیا جاتا ہے سوائی جیسنگ کیا کر دیا جاتا ہے جیسنگ کر دیا جاتا ہے کیا کر دیا جاتا ہے جیسنگ کر دیا جاتا ہے اور اس کا بھائی کا نام بھائی کا نام کیا بدل دیا جاتا ہے اس کے بھائی کو ویجیسنگ کر دیا جاتا ہے بھائی کا نام کیا کر دیا جاتا ہے ویجیسنگ کا جیسنگ جیسنگ کا ویجیسنگ کر دیا جاتا ہے کس کے دوارہ اورنگ جیب مغل بادشاہ اورنگ جیب کی دوارہ یہ نام پریورتیت کر دیا جاتا ہے کیوں کر دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جب یہ چھوٹی آئیو میں تھا لگ بگ دس ورس کی آئیو میں تھا اور دس ورس کی آئیو میں یہ ایک دن اپنے پتا ویسن سنگھ کے ساتھ کہاں پر مغل دربار میں پسٹیت ہوتا ہے چلا جاتا ہے بچہ ہے دس ورس کا چھوٹا ہے اور کہا جاتا ہے یہ اتنا واق پٹو تا واق پٹو تا رکھتا تھا یعنی کہ بولنے کی سمتہ اس کی بہت اچھی تھی اور اس وقت پٹوطہ کے کارن کا جاتا ہے کہے اس کو ممرنگ جیب کو پرباویت کرتے دیتے ہی اacağız کو پربaşویت کردے دیتا ہے اخری Bird کا نام پریورتی کر کے اورتا تھا میرزہ رازہ لیز Assim سے اس کی تول نا کرتا ہے پہلے بالا جو میرزہ لیزہ لیزیں گو ہوئے اسے اس کی تولنا کرتا تک اس نے کس سے تولنا کرتا ہے پہلے والے سے اس کی تولنا کرتا ہے اور تولناFirst ہوئے پہر دوستو کیا کنڈیشن ہوتی ہے تلنا کرتے ہوئے یہ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اس سے سوا بتاتا ہے اس کو یعنی کہ وہ تو ایک ہی تھا کہ تو اس سے بھی بڑھگر سوا ہے آ جاتا ہے پہر دوستو اس کو کس کی اپادی دی جاتی ہے سوای کی اپادی دی جاتی ہے اور جیسنگ تلنا کی جاتی ہے کسے مرزا راجہ جیسنگ سے تلنا کی جاتی ہے اس کارنے تو جیسنگ نام دی دیا جاتا ہے اب رہے گا اور کیا نام رہے گا سوای کی اپادی دی جاتی اور اگر جیب کے دوارہ اس کے بعد جس کا نام کیا کر دیا جاتا ہے پیاد gdzie سنگ سے جیسنگ کر دیا جاتا ہے تکا جاتا ہے اور جیب کی دوارہ اس کو کس کی اپادی دی سوای کی اپادی تھی اورند یہی دوارا کواخر رہا پیر دوستو اغران جیب prêtname اس کے بات کریں پیر دوستو اور ніجیا او رنگ جیب نے او رنگ جیب نے او رنگ جیب نے ویجے سنگھ کا نام بدل کر اچھا کر دیا اسی نام تو یہاں پر بدل دیا او رنگ جیب نے اسے سوائی کی اپاد سوائی سوائی کی اپادی کونچے اپادی دی سوائی کی اپادی دی اور اس کا نام اب کیا ہو جاتا ہے اس کا نام اب سوائی جیسنگ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اس کا سوائی جیسنگ کیا ہو جاتا ہے بھئی سوائی جیسنگ ہو جاتا ہے اس کے بعد سے کس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سوائی جیسنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے سمکالین مغلبادشاہوں کی بات کریں پیار دوستو سمکالین مغلبادشاہ سمکالین مغل بادسا مغل بادسا مغل بادسا مغل بادسا سمکالین مغل بادسا سمکالین مغل بادسا کا جکر کریں تو کہا جاتا پہر دوستو اس نے شات مغل بادسا مغل بادسا ہوئے سات مغل بادسا ہوئے سات مغل بادسا ہوئے سات مغل بادسا ہوئے جس میں سے ہم بات کریں تو دیکھئے کہ کس پرکار سے نام لیا جاتا ہے اب جفر رنگیلا اب جفر رنگیلا یہ سوٹ ٹھیک ہے اس کے مادیم سے آپ کو ان کے نام یاد ہو جائے اب جفر رنگیلا تو اب اس کا مطلب اورنگ جیب کون پہر دوستو اورنگ دیب ٹھیک ہے اس کے بعد ویپور بہادور شاہ کون بہادور شاہ ٹھیک ہے جاپور چہاندار شاہ کون بھئی چہاندار شاہ خرپور خرپوش شیئر کون خرروک شیئر خرروک شیئر کون بھئی خرروک شیئر اس کے بعد راپور راپور رفی ادرجات رفی ادرجات اور رفی رفی ادرجات اور اس کا مطلب دو ہے پیار دوستو یہاں پر رفی ادرجات اور رفی ادرجات اور اس کے بعد رنگیلا کا مطلب محمد صاحب محمد صاحب رنگیلا محمد صاحب رنگیلا یہ سات مغل بادساوں کا ساسنکال کس کے دوارہ دیکھا گیا ارثارت اس کے سمکالین محمد صاحب رنگیلا محمد صاحب رنگیلا بھڑڑا ہو جاتا ہے بھڑڑا ہو جانے کے پسچات کیا ہوتا ہے کی اورنگ جیب کی مردتیو کے پسچات ان میں کیا ہوتا ہے محمد صاحب owners مغل اترآ دیکاری شنگرز کس کی بات کریں پہر ساتھیوں مغل اترآ دیکاری سنگرز کس کی بات کریں اٹھا ملتی ردوستو اس میں کون بھاگ لیتا ہے ہمارا سوائض پردوستو سترہ سو ساتھ میں کب کی بات کر رہے ہیں جہاں پرجاجاو کا کون سا جا جو جا 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 او کا یود وقت اور اس کے اور ارنگ جیب کے پتر کتنے تھے اور ارنگ جیب کے پتر کون اور انگ جیب کے بیچ ہوتا ہے سنگرس اور انگ جیب کے پتر دا دوستو ایک تو ازم کون تھا ایک عد و اور موجب اون تا معجم ارم آجم وہ جانب خورا جاتے آزم سا موجب ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے उत्र आदिकारी संगर सोता है इन दोनों के बीच में तर्याजों का यूद्ध कहा जाता है इन्हीं दोनों के बीच में On doesn't بیچ میں ہوتا ہے یہ دھیان رکھنا ہے وہیں سب سے پہلے بات کریں جہاں پر کس کس کے بیٹ ہو جتا ہے ایک تو آجم کس کی بات کریں ایک تو آجم برسج کون موجب برسج موجب کون پیار دوستو موجب آجم اور موجب کی بیچ میں یہ سنگرس ہوتا ہے کون سا اترا جگار سنگرس اس میں کہا جاتا ہے کی جو اپنا جیسنگ ہے کون پیار دوستو اپنا جو سوائی جیسنگ ہے یہ آجم کن کا ساتھ دیتا ہے کس کا ساتھ دیتا ہے سوائی جیسنگ ہے آجمکہ ساتھ कیس کا ساتھ دیتا بھی یہ آجم کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے ساتھ لڑتا ہے कون اس کا دوسرا بھائی تاوی جسی یہ کس کا ساتھ دیتا ہے یہ موجب کا ساتھ دیتا ہے یہ موجب کا ساتھ دیتا ہے اس میں کہا جاتا ہے اس میں ویجے کون ہو جاتا ہے ہے کیوںdonor کے بھیج میں آجام اور مواجром کا بانتا ہے کیوںdonor بھائی جوتا ویجی سنگھ کس کا ساتھ دیتا ہے یہ موجم کا ساتھ دیتا ہے موجم کا ساتھ دینے کے پس چاہت موجم بھی ویجے ہو جاتا ہے اور موجم کہا جاتا ہے کہ اس ید میں کون سے جا جا کیونکہ سترہ سو سات میں پیار دوستو کس کی ویجے ہو جاتی ہے موجم کی ویجے ہو جاتی ہے موجم بہدر شاہ کے نام سے مغلبادسہ بنتا ہے کس کے نام سے بہت دور شاہ کے نام سے مغلبادسہ بنتا ہے بھئی موجم 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 بہادور شاہ کے نام سے موجم بہادور شاہ کے نام سے بہادور شاہ کے نام سے نام سے بگل بادشاہ بنتا ہے میوگل ب ownership بہادشاہ بنتا ہے موگم ب سے مोگل شاہ رہا ань warned miss m futur lapse آب ہر موج وقل بن گیا موجم جو بادور شاہ کے نام سے کس کے نام سے بادور شاہ کے نام سے موجم بات آب کس نے اس کی بات کری części جانťا ساتھ دیا تھا کس نے سوری آجم کا ساتھ دیا تھا اور سوائی جی سنگ نے آجم کا ساتھ دیا کیا کر لیا اب آمیر کا ساتھ کون تھا آمیر کا ساتھ کون تھا بھئی آمیر کا ساتھ سکتا کون سوائی جی سنگ سوائی جی سنگ کو کہا جاتا ہے آمیر کی گدی سے یہ باد دور سا جاتا ہے اور سوائی جی سنگ کو آمیر کی گدی سے ہٹا دیتا ہے اور ہٹا دینے کے بعد ویجی سنگ کو گدی پر بٹا دیتا ہے بھائی بھائی کہتا ہے سوائی جیس سنگھ کو یہاں سے گدی سے اٹھا کر بھگا دیتا ہے اس کو بھگا دیتا ہے اس کو بھگا دینے کے پسچات پیار دوستو کس کو ویجی سنگھ کو ساسک بنا دیتا ہے اور ویجی سنگھ کو ساسک بنا دیتا ہے اب کیا کنڈیسن ہو جاتی ہے ساسک بنا دیتا ہے زیادہ تو لوگ یہ نہیں تھا یہ لیکن قائر تو تھا ہی سی بھیجی سنگھ ساسک بنا دیتا ہے ساسک بنا دانے کے پسچات پہ دور سا آمیر کا نام بدل کر کیا کر دیتا ہے مومین آباد یا اسلام آباد کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے مومین آباد یا اسلام آباد کر دیتا ہے سمجھ میں آیا ٹھیک ہے چلی گا اس کو لکھتے ہیں بہادور سا بہادور ساہ آمیر کی گدی سے آمیر کی گدی سے گدی سے شوائی جے سنگ کو ہٹا کر ہٹا کر بزے سنگھ Marine ہوتا بزے سنگھ کو م wie شاشک بنا دیتا ہے شاشق پنا دیتا ہے و یہ سنگھ کو شاشک بنا دیتا ہے بہر دوستوں هي بجیس انگھ کو شکا دیتا ہے شاشک بنا دیتا ہے اور کس کا نام بدل کر آمیر کا نام بدل کر آمیر کا نام بدل کر مومین آباد مومین آباد یا اسلام آباد اسلام آباد کر دیتا ہے کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے بھی آمیر کا نام بدل کر مومین آباد یا اسلام آباد پاکستان کی رازدہ بنا دیتا ہے جا آپ کو کیا کر دیتا ہے پاکستان کی رازدہ انہ اسلام آباد بنا نیتا ہے اس کا نام بدل کر کچھ کیاس یا اسکار کرتے ہیں کہ مومین آباد ہی کیا تھا brewer تعالی کleichید ہے تو ڈونوں د sket آب دھتم رہن رکھنے کیا آپ تو کیا کسے جاکر ملتا ہے یہ امر شنگ سے جا گر ملتا ہے 짧تا ہے اس کا들 دوس sophر میوار کے ساتھ کا مرس pollen سجا ستا کو ملتا ہے سمجھتا ہوتا جہاں ایک سمجھتا ہوتا ہے inner sit Indonesia سامجھتا ہوتا ہے 178 میں دیش سمجھتا ہوتا ہے ہون سمجھتا ہوتا ہے Darcon juta 1708 دیش سمجھتا ہونے کے فرشات میں بروت تو کہ continuous سمجھتے کے تحت یہ کون سوائی رگ такого رب کا اپنی کارت ہے ڈا 네 لگön COLTrum ساکتا ہے جاہاں اور اس میں ویجے پرابت ہونے کی پشارت پیار دوستو قسم میندی بنان لیتا ہے و majجی 2021 دورگ مہل بنا ہوا ہے و عجیزniejنی سے کا نامی ملتا ہے چیمہ جی کیا ملتا ہے چیمہ جی توکا جاتا ہے اس کو کید کر کے کان ڈال دیتا ہے ویجی گڑی بحل میں ڈال دیتا ہے اور ڈالنے کے پششات پہر دوستو کیا کنڈیشن ہوتی ہے کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بعد میں اس کا ادھکار پون ادھکار کر لیتا ہے کون کر لیتا ہے بھئی دیواری سمجھوتا ہے کہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بات بات کریں بھئی دیواری سمجھوتا ہے کہ لیگا یہاں پر دھیان رکھنا ہے آپ کو دیواری سمجھو دیواری سمجھوتا ہے دیواری سمجھوتا ہے دیواری سمجھوتا دیواری سمجھوتا کب ہوتا ہے بھئی سترہ سو آٹھ جس کے اس کے مددے ہوتا ہے یہ دھیان رکھنا ہے میوار میوار پلس ماروار کنو کی بیچ میں ہوتا ہے ادھر دیکھیں تو آمیر کا ساسک کون میوار کا ساسک کون یہاں پر ساسک کون ساسک میوار کا ساسک کون زپا چاہ کی بیوار کا ساسکتا امر سینک کون آمارں سینک 3 کون بھائی سوائی جسی کون بھائی سوائی جسید، ادھر سKeep at ماروارا کا ساسک کون اجیت سی کون بھائی اجیت سینگ کون تا اجیت سینگ یہ کن کا ماروارا کا ساسک یہ ادھر سوائی جے سنگ امریکہ ساسک تینوں کے بیچ میں یہ سمجھوتا ہوتا ہے سمجھوتا ہونے کے پچھات کیا یہ آجاتا ہے پہر دوستو اس میوار کے عمر سنگھ کی پتری چندر کونی کا کس کے ساتھ کر دیا جاتا اس کی پتری کون تھی امر کونی چندر کونی اس کی پتری اس کی پتری تھی کیا نام تھا اس کا نام چندر کونی کون تھا چندر کونی اور چندر کونی اس چندر کونی کا ویوہ کس کے ساتھ کر دیا جاتا بھئی چندر کونی کا ویوہ کس کے ساتھ کر دیا جاتا چندر کونی اور چندر کونی کا کیا کر دیا جاتا جاتا اس کے ساتھ دیدہ ساکتے ہیں کیا کر دیا جاتا ہے کیا کر دیا جاتا جاتا ساتھ کیا جاتا کیسے کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ کیا تھی یہ تھی اس کے گرب سے پیدا ہونے والا آر98 سے پیدا ہوگا تو امر کی گدی پر بیٹھ گا کیا امر کا راجہ مل کر اس کا پتر پیدا ہوا کس کا چندرکونری اور جے سینگھ کا پتر پیدا ہوا کس کا جنمہ ہوتا ہے مادو سنگھ کا جنمہ ہوتا ہے مادو سنگھ کا جنمہ ہوتا ہے اور ادھر اس کی بہین کا عجید سنگھ کی بہین کون عجید سنگھ کی بہین تھی سورج کوری سورج کوری کا ویوہ پہلے سے ہو رکھا تھا کیا تھی یہ بہین تھی اور اس بہین کا عجید سنگھ کی بہین تھی کون بھئی اس کی بہین تھی عجید سنگھ کی سورج کوری سورج کمری کا بغا کس کے ساتھ ہو رکھتا ہRes اس کے ساتھ کس کے سابق سوائی جی سن کے ساتھ یہ کیا تھی اس کی بہین ہے کہتے ہیں بہوں یہ بہن پرشکا別ہ اس کے ساتھ ا Klein ایسے اس کے cię ہڑا پہلے bog filled with تلوسش کس کا سورج کا وی کوہی ستھا تھا کس کے ساتھ سوائے جیس سنگ کے ساتھ ہو رکھا تھا ٹھیک ہے اب Certain کے آئے کہ ہوا پتر ہوتے ہستران اللہ کرنیی کہو پیدا پتر ہوتا ہوتا ہے اسچار مرحلللل ل勇ک گئی طور پینсы ہیا تھا بعض دوستو اسے شرح مرحللل Bakrat میں نام کیا تھا؟ یہ نظر مرحلللل لگوں جواب ہے اس میں اس کے سیسے کلائنٹر ہمאני یہ کلائنٹر ساسکوں forgot دور میں میری یہеняسے سٹیکم موسیقی کا جانتے اللہ مجانتنا ہے اور اس کامتی تکلیم دیباری سمجید کے تحت کس کو راجہ بنایا جاتا میں سمجید کے تحت اس سمجھوتے کے تحت کس کو راجہ بنایا جاتا عمر سنگھ اور عجید سنگھ مل کر کہا جاتا عجید سنگھ کو تمہاروال کا ساسک بنایا جاتا اور اپنے جے سنگھ کو کہاں کا آمیر کا ساسک بنایا جاتا کہاں کا آمیر کا شاشک بنایا جاتا تو اس سمجھوتے کے تحت اس سمجھوتے کے تحت جے سنگھ کو آمیر کا آمیر کا کنہ سمجھوتے کے تحت یہ چندرکومری کا کا بیوہ کس کے ساتھ کیا جاتا ہے چندرکومری کا بیوہ کے ساتھ کر دیا جاتا اس کو بھی لکھ دیتا ہوں ہمار سنگھ کی پتری ہمار ہمار سنگھ کونسہ ہمار سنگھ کی پتری چندرکومری کا بیوہ چندرکومری کا چندرکومری کا بھی چندرکومری سے کیا جاتا ہے چندرکومری سے کیا جاتا ہے کیے اسی سمجھوتے کے تحت یہ ویبا بھی سمپن ہو جاتا ہے اور یہ پونہ راجہ بن جاتا ہے کہاں کا بھئی آمیر کا پونہ ساسک بن جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آمیر کا جب پونہ ساسک بنا تو کس کو ویجے سنگھ کس کو پیارے دوستوں ویجے سنگھ کو ساسک بننے کے بعد کون سوائی جے سنگھ سوائی جے سنگھ شاشک بننے کے بعد بیجے سنگھ کس کو پیارے دوستوں ویجے سنگھ اس کا بھائی تھا ویجے سنگھ اور اس کو کس کے نام سے جانتا ہے چیما جی بھی کہہ جاتا ہے چیما جی کو چیما جی کو ویجے گڑی کس میں پیارے دوستوں ویجے جے گڑ دورگ میں ویجے گڑی جے گڑ دورگ میں جے گڑ دورگ میں ویجے گڑ دورگ میں ویجے گڑ دورگ میں ویجے گڑی محل محل میں شید کر دیا جے جید گھر دیا چیما جی ارٹت اس کو کس کو ویجے سنگھ کو ارٹت جو راجہ بنایا تھا کش اے باد دور سانے راجہ بنایا تھا باد میں کون ساسک بنتا ہے جو سفائی جے سنگھ بنتا ہے اور سفائی جے سنگھ بن جانے کے پشت کس کو اپنے بھائی جو ویجے سنگھ سکو کئید کر کے کان ڈال دیتا ہے یہ کان ڈال دیتا ہے بھئی پشت کان ڈال دیتا ہے یہ ویجے گڑی دورگ یعنی کہ جیگر Kang Ça Sa't چلےگا آجہ باعت کرتے ہیں اور کے لئے آگے بات کرتے ہیں میرے دوستوں کیا condition ہوتی ہے condition یہ ہوتی یہ ہے اس کے بعد یہ بھاغ لیتا ہے اس کے بھرتپور کا اترادی کاری سنگرس ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھرتپور کے اترادی کاری سنگرس میں بھاگ لینے کے لیے کون جاتا ہے سوائی جی سنگ اس میں بھاگ لینے کے لیے جاتا ہے کس کے کہنے پر کہا جاتا ہے محمد سارنگیلا جو مغلب آتصہ تھا محمد سارنگیلا اور محمد سارنگیلا کے کہنے پر کس کے کہنے پر محمد سارنگیلا کے کہنے پر کہا جاتا ہے کہ یہ کس میں بھرتپور کس کے بیچ ہوتا ہے Badan balancing اور موکم سنگھ کے بیچatti econo بدن اپنی اور موکم سنگھ کے بیچ میں کا jekiathtemogRed cả محمد تا رنگل ہے یہ جاتا ہے بتاتا ہےãy sasak anatomy سے بھاگ جاتا ہے موکم حسن سال سا سیاہ اب وہ سوائے جے سنگھ بجراء کی اپادی دیکھا ہے کس کی اپادی دیتا ہے بری راج کی اپادی دینے کے پس Process دیگ کی جاگیر کس کو دیتا ہے بھئی بدن سنگھ کو کون سوائے سنگھ کے در دوارہ damp ez سوٹا ہے۔ محمد س самого راڑیٰ س class سافر ا٧ یافعہ صحود سے خوش ہوتا ہے خوش ہونے کے بعد محمد صاحب رiggleا اگر اسکو سوائی جے سنگھ کو شریراج راجیشور b08 راج راجسور راج 위한 رجز راج کی اپادی دیتا ہے ڈیک ہے اس نیراج راجسور راجی اپادی اسکی ہڈا دیتا ہے پچ betterと صرف certesفر راج راجی شور راج راجی کی اپادی کون دیتا ہے محمد صاحب رغلاک ٹھیک اپیری دوستو 1772 میں یہ سنگر چھوٹا ہے چل یہ اس اس کو لکھتے ہیں کیا ہے بھائی چلی بھائی سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں گا بھرت پر کے بھرت پر کے اترا دیکاری شنگرس میں اترا دیکاری شنگرس میں شنگرس میں سوائ سوائ جیشن کا استقشیب سوائی جیسنگ سوائی جیسنگ استقشیب استقشیب اس کے پر دوستو استقشیب اس کے کہنے پر محمد اس رنگیلہ کی کے نیپر مغل بادثا اس کے کہنے پر استقشیب کرتا یہ مغل بادثا محمد سوائی رنگیلہ کی کہنے پر کس کے کہنے پر استقشیب کرتا ہے مغل بادثا مغل بادثا محمد سا محمد شاہ رنگیلا رنگیلا کے کہنے پر اس کی کہنے پر اس تک شکل کرتا یہ محمد سا رنگیلا تک شکل کرتا یہاں پر بھرت پر اس کی کہنے پر دوستو کس کی بات کریں بھرت پر اس کی بات کریں بھرت پر اس کیا ہے بھرت پر کا اترہ دیکاری شمگر شنگرخ میں کون کون ہے یہاں پر دیکھے آج موکم سنگلہ لڑ رہا ہے ایک تو بدن سینکھ اور ادھر س grupos کون لڑ رہا ہے موکم سنگل موکم سنگل یا پر رایا کس کے سایAP سے اور سوفاہہ تھی سیں سایAP lifting سوائی شوائی جے سینگ جے سینگ کے شایوگ کے بادن سینگ بادن سینگ بھرت پورکہ بھرت پورکہ شاشک بنتا ہے بھرت پورکہ شاشک بنتا ہے ٹھیک ہے چلے اور باتیں کریں اور کیا گھٹنائے ہوتی ہے یہ یوگ کون شاشک بن جاتا ہے یہاں پر دیکھیں سوائی جے سینگ کس کو یہاں پر دھیان دیکھیں جیئے پیار دوستو سوائی جے سینگ کس کی بات کریں سوائی جے سینگ کس کو بادن سینگ کو کس کو پیار دوستو سوائی جے سینگ کس کو بادن سینگ کو بادن سینگ کو کیا دیتا ہے پیار دوستو ایک تو اپادی دیتا ہے کس کی برج راج کی اپادی سوائی جi سنگھ کے دوارہ بدندد سنگھ کو بدرجراج کی اپادی دی گئی اور دوسری دیتا ہے ڈیگ کی جاگیر کیا دیتا ہے ڈیگ کی جاگیر دیتا ہے دوسری چیز کیا دیتا ہے ڈیگ کی جاگیر سوائی جیسی بدن سنگھ کو برد راج کی اپادی دیتا ہے اور ڈیگ کی جاگیر دیتا ہے دیکھیں اس کارے سے خوش ہو کر دیکھیں اس کارے سے خوش ہو کر اس کارے سے خوش ہو کر خوش ہو کر محمد سا نے محمد شاہ نے کارے سے خوشی کارے سے خوش کر دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے خوش شاید جیسید وہ компوں یار نگو یار آمی چیزید گو یار چیزید 거죠 راج راجیشور راج راجیشور راجہ دی راج راجہ دی راج کی اپادی دی کی کی اپادی کی بہی کی اپنا محمد صاحب رنگیلا کی سوائی جی سنگ یہ دی جاتی ہے تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے آپ کو سوائی جی سنگھ کے محمد صاح رنگلہ کے دوارہ سوائی جی سنگھ کو کونچی اپادی سمبودت کی گئی تھی یا کونچی اپادی دی گئی تھی اس روپ سے یہ دھیان رکھنا ہے پیار دوستوں تو یہ ساری چیزیں یاد رہ جائے گی چلیے تو آگے کی باتیں کرتے ہیں پیار دوستوں میں آج آتا ہے کہ اسے سوائی جی سنگھ کو مال بات یا سبیدار تین بار سبیدار نیو کیا جاتا ہے مالوہ کا سبیدار مالوہ کا سبیدار کتے بار بنایا جاتا تین بار کتے بار تین بار بنتا ٹھیک ہے تین بار بنایا جاتا کتے بار بنایا جاتا بھئی اس کو تین بار مالوہ کا سبیدار بنایا جاتا کتے بار بنایا جاتا بھئی تین بار تین بار مالوہ کا سبیدار بنایا جاتا ٹھیک ہے کس کس کے دوارہ بنایا گیا یہ بھی چرچہ کریں چلیے گا کس پرکار سے بنایا گیا سب سے پہلے بات کریں یہاں پر مالوہ کی کی صوبیhہ داری کتنی بار تین بار کیواری تین بار سب سے پہلے سب سے پہلے کہا سترہ سو تھیرہ محق قصوصرا سترہ سترہ سٹرہ میں فرو syllable بنایا جاتا ہے کس کے بار ترہ سو تیرہ ساترہ سو 스�یس اور سترہ سو تیس طرح تیرہ سترہ سو posting تیس اور سترہ سو تبتیس ٹھلکے یہ تین بار معلومہ کا صوبی دار نہیں ہوتھیا جاتا کس کے دوارہ جہاں پر جو مغلباد صاحب تھای یہاں مغلباد صاحب ہے کس کی دوارہ پر پیدہ دوستو جس سمی вопросы سے جہاں پر جو مغلباد صاحب700 مغلباد صاحب یہاں پر مغلباد صاحب مغلبادسہ اس کے سمیں فروق شیئر کس نے بنایا فروق شیئر نے کس کی دوارہ فروق شیئر کے دوارہ بنایا جاتا سترہ سو تیرہ میں اس کے بعد یہ دو بار جو بنایا گیا پہر دوستو جہاں پر کس کی دوارہ بنایا گیا محمد محمد ساہ رنگیلا کی دوارہ محمد رنگیلا کی دوارہ محمد محمدERSی قطعہ موسیقی Vro говорить Caroline اس کے بعد بنایا گیا محمد ساہ رنگیلا کی دوارہ سے دوں بار بنایا گیا محمد ساہ رنگیلا کی دوارہ اسے دوں بار کہ آنکہ مالوہ کچھ دان اب ہے آپ کو کتب آنی بہا است کیا جاتا محمد سا رنگیلا کی دوارا اس کو دوبار revision کیا جاتا ہوئی صبح擊 کیا جاتا مالوہ کا سبیدار کس نے محمد سنگک کو مالوہ کا سبیدار کھا جاتا ہے تین ورنیوب کیا گیا جس میں سے کہ جانتا ہے فرلوک شیئر نے فرلوک شیئر نے پہلی بار نیوب کیا 1713 میں دوسری بار جو نیوب کیا محمد سا رنگیلا نے 1739 میں 3732 میں یہ بھی کس کے دوارہ محمد سا رنگیلا دوارہ نیوٹ کیا جاتا ہے محمد صاحب رنگی لائے دوارہ نیوٹ کیا جاتا ہے آگے بات کرتے ہیں پہر دوستوں کس کی بات کرتے ہیں اسی کی سمیت کہا جاتا ہے اسی کی سمیں یا کنڈیشن ہوتے ہیں اسی کی سمیں تیر باہر رکھا جاتا ہے مغل مراٹھا سوری سوائی جے سنگ مراتھا کے بیچ میں یدھ دوتے کس کی بات کریں سوائی جیس س Ledtik اس کے بات کریں سوائی جیسی saç ورسیجورسزMaratہ راٹھا کس کے بات کریں سوائی جسی نگھور سی ج مرہ رہا سوائی جسنگ ورسیů مراٹ 04 بار کے بات کریں کہا جاتا ہے مراتاو کے بیچ میں تو لے کر تین بار آکرمن ہوتے کون کون سے یود کرتے ہیں یہ کیونسے اس روپ سے آپ کو دھیان رکھنے کی تبار آکرمن ہوتے ہیں تین بار آکرمن ہوتے ہیں کون کون سے یود ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پلسود منجسور اور رامپورا کونسا پی ایم آر یہ تین ٹریک کے مادعم سہیاد ہو جائیں گے پی ایم آر ٹھیک ہے تو پلسود کا یود کونسا پیار دوستوں پلسود پلسود کا یود कس کس کے بیچ ہو رہا ہے مراتا اور اور مراتا اور کس کے بھی سوائی جی سنگھ کے بیچ ہو رہا ہے مراتا اور سوائی جی جی سنگھ کے بیچ ہو رہے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ پہلا والا ہوا masih 1717 ہوا میں ہوا کب ہو آئی ہے یہ ہوا سترہ سو rigor کا دوستو مندbon مندسور کا ید مندسور کا ید اور یہ مندسور کا ید ہوتا ہے سترہ سو تیتیس میں کب ہوتا ہے سترہ سو تیتیس میں کب ہوتا ہے سترہ سو تیتیس میں مندسور کا ید ہوا اس کے پشات بات کریں رامپورا کونسا رامپورا کا ید کونسا رامپورا کا ید رامپورا کا ید اور رامپورا کا ید ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے سترہ سو پیتیس میں کب ہوتا بیر دوستو سترہ سو پی تیس میں کب ہوتا یہ سرامپورا کا ید سترہ سو پی تیس میں ہوتا کس کس کے بیچ میں ہوتا یہ تینوں ید کا آ جاتا ہے سوائی جے سنگ اور مراتھاوں کے بیچ میں ہوتا اس میں کہا جاتا ہے اس میں جو ویجے ہوتا اس میں ویجے ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے سوائی جے سنگ کون ہوتا ہے اس میں سوائی جے سنگ کون ہوتا ہے بھئی اس میں پہلے والے میں سوائی جے سنگ دوسرے میں دوسرے میں وی جے کون ہوتا ہے اس میں وجہ ہوتa ہے کونệ payoff اس میں جواب عورتو مراتا اور تیسرے میں وجہ ہوتے ہیں مراطا ہے کس میں یا یہاں پر ہے یہاں پر ہے وہ یہاں پر ہے اور دو بار اسے پرازے کا سامنا کرنا ہو Answer 3 Bark ای ویwhiya دو بار تو وجہ ہوتا ہے میں پہلے عد میں یہ حاضر کیط جاتا ہے بیڑے سنگرش کرتا ہے اور مراتا سنگرش عمد کرنے کی باشت میں ا fasten mend's اسی بیچ میں آپ کو پتا ہے ایک سمیلن ان شاء ہوتا کا عبادت ہوگrant کی بات کریں اس کے دیماغ کی محتی یہ تھی سوائے جی سنگھ کے دیماغ کی اوپد اور مراتہوں کی خلاف کیا بتاتا ہے da جت کراتا ہے پسات اس سے کان پر لگا دیا جاتا ہے سے مالوا کا شك dragged دوسر صبیدار بنایا جاتا ہے کہ لے سامنڈیست نوت ح Wellington ہülmeی انہيرة سرگئی نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے کیا ہے ہار جاتا میں پڑھتا ہے کیا پڑھیں پڑھتا ہے یہاں پڑھاتا ہے رامپورا کا پڑھتا ہے یہ راکھتا ہے اور اسے کے بیچ میں کہا جاتا کاؤتا ہے آپ دوستو ایک ہونے سoretی تлушیا ہیں کون ساتھ کی بات کریں کراس گل دوستو یہاں پر دھیان دیجئے گھرڑا سمیلن کی بات کریں گھرڑا سمیلن گھرڑا سمیلن اور گھرڑا سمیلن ہوتا ہے سترہ سو چوتیس میں کب ہوتا ہے سترہ سو چوتیس میں گھرڑا سمیلن ہوتا یہ کہا جاتا ہے گھرڑا سمیلن کیوں ہوتا یہ گھرڑا سمیلن کا کارن تھا کیا کارن تھا بھئی گھرڑا سمیلن مراتاؤں کے خلاف سارے راجے اکتری تو کر مراتاؤں کے خلاف لڑے گی منتصور کا یدہار گیا تھا منتصور کا یدہار جانے کے پسچات اس نے سکتا کہ سارے راجہ مل کر کیا کریں گے سارے جو ہندو ساسا ہے وہ سارے مل کر کیا کریں گے آکرمن کریں گے کس کے اوپر مراتھاوں کے اوپر اور سترہ سو چوتیس میں یہ اوڑا سمیلن بلایا جاتا ہے اور اوڑا سمیلن کا ہوتا ہے بھئی بھیلوارا چلی کا بات کریں تو اس کا جو کہا جاتا ہے کہ اس کا عدیقش کس نے عدیقش بنایا گیا دیکھئے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو سنگرام سنگھ کو نیوکت کیا گیا تھا لیکن سنگرام سنگھ کی مرتی ہو جاتی میوار کے ساتھ سنگرام سنگھ کو نیوکت کیا گیا تھا اس کا عدیقش لیکن سنگرام سنگھ کی مرتی ہو جاتی ہے سنگرام سنگرام سنگھ کی مرتی ہو جانے کے پسچات اس کا پتر جگت سنگھ اس کا عدیقش بنتا ہے کون بنتا ہے جگت سنگھ کون بنتا ہے ہے کس کے ذیماق کی اوفرس تھی اس کو یہ 17解کぎا 27 سو تیس کو یہ آئی ن ہوتا ہے اور حلہ ناوک استان بھارتا ہے سکی اده اسいて کون کرتا لیکن کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی ستاستہ یہ نہیں چاہتا میں دوسرے کے جھنڈے کے نیچے لڑے اور ساتھ آپ سے گھٹ باجی کی کارن کہا جاتا ہے یہ سمیلن سپل نہیں ہو پایا اور اس میں یوجنہ بنائے گئی یہ گھرڑا سمیلن سمیلن سوائی جیسنگ سوائی جیسنگ کی دیماغ کی اوبشتی سوائی جیسنگ کی دیماغ کے دیماغ کی اوبشتی اوبشتی کس نے سو جائے اس کا جو کارکرم کرنا ہے کس پرکار سے کرنا ہے تو اس میں یہ بھی بھاول لیتا ہے اور جیپور کا کون بھاگ لیتا ہے بھائی یہ سوائی جیسنگ بھاگ لیتا ہے لیکن یہ سکل نہیں ہوتا اس نے کہا کہ کوٹا کے رامپورا اس میں کیا تے کیا گیا تھا اس میں تے کیا گیا تھا تے ہوا تھا ان کے بیچ میں کوٹا کے برسات کے بعد 17 جولائے کو آپ کو پتا ہے کہ برسات ہوتی ہے برسات کے بعد کہاں پر کوٹا کے رامپورا میں سارے اکھٹے ہوئی ہیں اور اکھٹے ہو کر کس کے خلاف کس کے خلاف پہر دوستوں مراتاوں کی خلاف ہم آکرمنت کریں گے ایسی یو جناتیس میں برسات کے بعد برسات کے بعد کوٹا کے رامپورا رامپورا میں اکتریت ہو کر اکتریت ہو کر ہو کر مراتا ہوں مراتا ہوں پر آکرمنت کریں گے کیا کریں گے آکرمنت کریں گے لیکن کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی راجہ اس کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا اور نہیں آیا اس کا سامنا کرنا پڑا پہر دوستو کہ دیکھیں کوٹا کے رامپورا میں سارے سو پیٹس میں برسات کے بعد جو یدھو ہوتا ہے اس میں سے کیا پر کیا پراجے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مراتا ویجے ہو جاتے ہیں کونسے یدھو میں بھئی رامپورا کا یدھو جو کہاں پر لڑا گیا تھا اپنا کوٹا میں لڑا گیا تھا پہر دوستو اس کے بھی مراتا ویجے ہو جاتے ہیں اب کنڈیشن کیا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے مراتا کو کیوں بلائے جاتا کیسے بلائے جاتا یہ چل چاہتے ہیں چلے گا آگے بات کرتے ہیں کیا کنڈیشن ہوتی ہے کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بھئی کس پرکار سے اس کا سوائی جیسنگ کا آگے کی رازنیتی میں یا بات کرے تو یہاں پر یدھو ہو جاتا ہے یدھو ہو جانے کے پرشاہ کیا کنڈیشن ہوتی یہ بھونڈی کے اترادکاری ہے میں ہستچے ہو چلیے اس کے بات کرنے جا رہے ہیں بھونڈی کے بھونڈی کے بھونڈی کے اترادکاری اترادکاری سنگرش میں شوائی کیشنگ 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 استقش ٹھیک ہے کس پرکار سے کرے گا دیکھیں گا یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے کیا کنڈیشن ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں گا ہی ہاں 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 دیکھیں گا پرکار شکاب بہت اگل موسیقی موسیقی کیا کنڈیسن ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کس کی بات کریں سوائی جیسی سوائی جیسی جے سنگھ سوائی جے سنگھ کی ایک بہین تھی کون تھی بہین سوائی جے سنگھ کی ایک بہین تھی اس بہین کا ویوہ اس کے ساتھ ہوا تھا بوندی کے بودھ سنگھ کے ساتھ اس کے ساتھ ہوا تھا جس کا نام کیا تھا اس کی ایک بہین کونتا پیار دوستو بہین اس کی بہین کی بہین کون تھی امر کوری کون تھی امر کوری امر کوری کا ویوہ امر کوری کا کیا ہوا ویوہ اس کے ساتھ بوندی کے بودھ سنگھ ہڑا کے ساتھ کہ حبی کس کے ساتھ ہوا II ڈی کے بودھ سنگھ ہڑا کے ساتھ کس کے ساتھ ہوا مویونکی بودھ سنگھ ہڑا کے ساتھ بھ dy dido Пр iy out اور कہاں آتا ہے یہ بوندی کہاں ک snappingھ ہڑا کے ساتھ ہو oftentimes اگر کنڈیسن ہوتی ہے جہاں پر اس کا ویوہ کس کے ساتھ ہوتا ہے بودھ سنگھ کے ساتھ بودھ سنگھ کے ساتھ بیوہ ہونے کے پسچات کیا کنڈیسن ہوتی ہے اس بودھ سنگھ ہڑا اب ان کے دونوں کے کہا جاتا ہے کوئی شنطان نہیں ہوتی کیا ہوتا ان دونوں کے کوئی شنطان نہیں ہوتی جب ان دونوں کے شنطان نہیں ہوتی کیا ہوتا پیر دوستوں کنڈیسن ہوتائی یہ کوئی شنطان نہیں ہوتی کارید یہ گودھ لے لیتا ایک پتر کوکو دلے لیتا بودھ سنگھ ہڑا ایک پتر کوکو دلے لیتا دلیل سینکو دلیل سینکو کیا لیتا اس کو گودھ لیتا ایک ایسکا ہے اس مطابع constituٹر طاقت ت לנו کو چاہتا ہے وہ اس کو dro Hmmm یہ پہنچ کر رہتا ہے یہ پاکتہ yere in ڈیل سیل let that to patience جاگردار سالیم سنگھ کس کا سالیم سنگھ کا پتر کس کا پتر تا یہ جس کو یہ گودھ لے لیتا ہے بھائی بدھر سنگھ اس کو گودھ لے لیتا ہے گودھ لینے کے پسچات کہا جاتا پہر دوستو کہ ان کے کس کے پہر دوستو ان کے انہ دونوں کے کیا کنڈیشن ہوتی ان کے ایک پتر کا مجھہر بھ��وڈشن کی کن کس کا عزیزشن کیا اگ میں پٹر کی دلل سنگھ گدھ لے اپنا اپنا پرباو رکھنے کے لیے کون سوائی جیسنگ اپنی پتری اپنی پتری اس کی ایک پتری تھی اس کی پتری کون تھی اس کی پتری تھی کشنا کور کون تھی کشنا کماری کون تھی کشنا کماری اور دلیل سنگھ کشنا کماری کس سے کردیتا ہے دلیل سنگھوں اس کی پتر کتری کشنا کماری کا بیوہ کردیتا ہے دلیل سنگھ کے ساتھ وھیJesus بڑنا رہے کہ اس کو جو پتر پیدا ہوا ہے اس کو راجہ بناو کہاں کا بوندی کا اس کا ساسک بناو بوندی کا ساسک بناو لیکن یہ سوائے جے سنگھ کہہ رہا کہ میری پتری کا داماد یعنی میرا داماد دلیل سنگھ جو آپ نے گود لیا تھا اس کو راجہ بناو اسی کو لے کر کہا جاتا ہے ان کے بیچ میں سنگر سچڑ جاتا ہے کیا سچڑ جاتا ہے بھئی سنگر سچڑ جاتا ہے اور سنگر سچڑ جانے کے کارن میں کیا کہا جاتا ہے پہر دوستوں کیا ہوتا ہے اس کا ایک گھوڑا ume ard سنگرس چھڑ جاتا ہے اور سنگرس چھڑ جاتا ہے تو یہ امر کوری کیا کرتی ہے دوستو سنگرس چھڑ جانے کے بعد امر کوری کس کو مراتھا ملار راو سنگرس چھڑ جانے کے لئے بھیج دیتی ہے اور چھے لاکھ روپے دے کر کس کے اوپر آکرمن کرو کس کو بھگاؤ سوائی جے سنگھ کو بھگاؤ اور امید سنگھ کو شاشک بناو اس کارن کا آجاتا ہے پہر دوستو کی کون امر کوری کس کی بات کریں امر کوری امر کوری امر کوری امر کوری کس کو مراتھا ملار راو ملہار راو ملہار راو ملہار کر کو ملہار کو راکھی بھیجتی ہے ہے کیا بھیجتی ہیں کیا بھیجتی ہے کیا بھیجتی ہے یہ رازتان کی راجنیتی ہی کس کی بات کرے ہیں دوستو راجستان کی راجنیتی میں پرتم مراتاں کا استقشیف مانا جاتا ہے پہلی بار مراتا کو بلانے کے لیے کون یہ امر کوری کس کو بھیجتی ہے امر کوری مراتاں کو بلانے کے لیے مراتا مرلا راؤ لکر کو راکھی بھیجتی ہے اور چب جا کے مراتا پہلی بار رجستان میں پرویش کرتے ہیں کہہ جاتا ہے مراتا آتے ہیں سوائی جی سنگ کو یہاں سے خدیڑتے ہیں امید سنگ کو ساسک بنا دیتے ہیں کس دنیا جاتے ہیں امید سنگویو کو شاشک بناتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں واپس چلے گئے چلے جانے کے پتچ شات کی واپس جب ہی آتا ہے جب آپ واصل ڈلیل سنگوی کو بنا دکتا ہے اس مکر پدھر مراتوں سے فرمہ پگرسェ Random یہ مراتوں کے بیچ کا سنگرس ہے پیار دوستو تو آج کے لئے اتنا کافی ملتے ہیں نیکس کلاس میں سوائی جے سنگ کے ساتھ اور دھنیواد پیار دوستو بنے رہے ڈی جے سر کلاسز کا جے سنگرس جے بار